یہ نور محمد ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوبِ خدا ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا عشقی پر سن کے باتیں کامتے ہیں دست و پا اے شاہِ نور محمد وقت ہے امداد کا قیامت کے دن یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر سے کہیں گے اے شاہِ نور محمد وقت ہے امداد کا کہتے ہیں کہ تم خاص محبوبِ خدا ہو اس کو کیسے پتہ لگا کہ نور محمد جو ہیں وہ خاص محبوبِ خدا ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہند میں نائب ہیں کیا اللہ کے نبی نور محمد کو نائب بنا کر گئے تھے کہیں حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہند میں میرا نائب جو ہے وہ نور محمد صاحب ہے کہتے ہیں تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا جب تم میری مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر مجھے امداد اللہ مہاجر مکی کو کس چیز کا خوف اللہ کہتا ہے کوئی شخص اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا تھا اے حاتمہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا آذر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو بچانے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میری اس میں بڑی رسوائی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے اللہ کے نبی اپنے چچاب و طالب کو نہ بچا سکیں گے یہ قرآن کہتا ہے نوح اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا تم بھی جہنم میں بیسی چلی جاؤ جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں وَلَمْ يُبْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا یہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے اور یہاں کہتے ہیں کہ جب تم مدد کرنے لگ جائے پھر مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا اللہ کا آسرا نہیں ہے آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سرا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجاب بلکہ دن معاشر کے جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا اے شاہِ نورِ محمد وقت ہے امداد اللہ پوچھنا چاہتا ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے پیر سے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو جواب دے وقت امداد کا ہے میری مدد کر مجھ سے اللہ سوال کرنا اب یہ کچھ اشعار قلیات امدادیہ کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا کہتے ہیں یا رسولِ قبر یا فریاد اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ عبادت الوجود میں شامل کیا جائے یہ زیار قلوب ہے قلیات امدادیہ میں پہلی کتاب اس کا سبح نمبر اٹھارہ پر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منحمق ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ علف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر سالک سرابائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ صرف پر پہنچ جائے گا اللہ کا ایک آدمی ذکر کر رہا ہے کہتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ علف لام جو اللہ پر داخل ہے اللہ اس میں علف لام ہے اور ہے کہتے ہیں کہ اس طرح توجہ کرے اس میں ذات کے ذکر میں کہ علف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے اس طرح مرتبہ پر پہنچ کر سالک سرابائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کہ ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہئے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے بندہ اللہ بن جائے اور فنہ در فنہ کے یہی معنی ہے اس حال اس حالت کے حاصل ہونے پر وہ سرابائے نور ہو جائے گا یہ ہے وہ عقیدہ عقیدہ عبادت الوجود کہ انسان ذکر کرتے کرتے اللہ کے اندر فنہ ہو جاتا ہے حاشیے میں لکھتے ہیں ولایت یعنی جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ولی ہیں ولایت خدا ہی ولایت خدا ہی میں فنہ ہونے اور اپنی بقا کو خدا کی بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ میں فنہ نہیں ہو جاتا ولی نہیں بنتا اللہ میں فنہ ہو کر اللہ بن گیا بس اب یہ ولی ہے تو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ عبادت الوجود آئیے اس کے سفر اور نقوے پر ان کے کچھ اشار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہتے ہیں یا رسولِ کبر یا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی انداد ہو تو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں پسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے چہرہِ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نورِ خدا فریاد ہے اب بریلویوں میں اور کیا فرق رہ گیا دیوبندیوں میں کہ فریادیں اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں بریلوی بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد بریلوی بھی کہتے ہیں یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد ہے اے اللہ کے نبی آپ سے فریاد ہے اور اللہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے فریادے کرنے والا میرے علاوہ کائنات میں کون ہے جو فریادوں کو سنیں جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے اللہ ہی ہے جو اس کی فریادے سنتا ہے اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فریادے سن رہا ہوں یہاں فریادے کی کس کو جاتی ہیں اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اے نبی جب دوسرے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرے ان کو کہہ دو انی قریب میں قریب ہوں جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں بھل یستجیبو لی ان کو بھی چاہیے میری بات کو بھی مانیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں یہاں ہیں حاجی امداد اللہ کہتے ہیں یا رسولِ کبریہ فریاد اللہ کو پکارنے کی بجائے رسول کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا رسولِ کبریہ فریاد ہے یا محمد یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں فسا ہوں آج کل کشا فریاد ہے کون ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ اللہ بھی مشکل کشا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا نبی مشکل کشا ان کا یہ عقیدہ غلط ہے شرکیہ عقیدہ ہے یہاں لکھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ چہرہِ تابان کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نورِ خدا فریاد ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہیں یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق رہا جو یہ نور اور بشر کا جھگڑا دیوبندیوں اور بریلیوں میں چلا کرتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی نور ہے بشر نہیں یہاں انہوں نے خود کہہ دیا تم سے اے نورِ خدا فریاد ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو خدا کا نور ہیں کوئی فرق باقی نہیں رہا ان میں یہ شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ اور بریلوی شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا یہ ایک اور کتاب ہے محمد یوسف محمد یوسف لدھیانوی کی اختلاف امت اور صلات مستقیم اس کا صفحہ نمبر اٹھتیس ہے اس پہ وہ باب بانتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف کہتے ہیں تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائع طلب کی ہے وہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہے تو یہ لفظ ہی کہتے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلاف کیسا میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ اکرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا اور ہنفی وحابی اختلاف آئمہ حدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں اقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشری اور امام ابو بنصور ماتورینی کو امام اور مقتدع مانتے ہیں تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اور یا اللہ کے چاروں سلسلوں قادری جشتی سہروردی نقش بندیوں میں بیعت کرتے کرواتے ہیں اب کیا اختلاف باقی راہ ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید والے نہیں ہیں اور ان کے عقیدے بھی ویسے ہی شرکیاں ہیں جیسے عقیدے بریلویوں کے شرکیاں ہیں تو لوگ کہتے نہیں دیوبندیوں کے ہمارے علماء بھی یہ کہتے تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیوں یہ اہل توحید ہیں ان کی اصل کتابیں بول کر کیا بتلا رہی ہیں کہ توحید کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان علماء کو ان کتابوں کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ان کی اصل کتابوں کو ان کے زیر مطالعہ نہیں آئیں لہٰذا ان کو یہ غلط فہم ہی رہی کہ علماء دیوبند بھی اہل توحید ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی فرمائے تیہتر گروہ کل لوہم فی نار اللہ میلہ تم واحدہ کہ بہتر جہنمی اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہو جائیں